بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اس وقت میرے چینل پہ ہیں جس کا نام ہے رجویہ ویلاغ اور میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست عبدالعمید اس وقت میں اپنے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول رجویہ میں موجود ہوں اور سکول کے اندر انٹر ہوتے ہی دیکھیں جی خوبصورت مناظر سبزہ ہی سبزہ چاروں طرف اور یہ رائٹ اینڈ کی جانب بھی دیکھ سکتے ہیں پودے اور دراحت وغیرہ یعنی دراحت چنار کی باہر کا مہینہ جاری ہے باہر کا سیزن جاری ہے تو خوبصورت چاروں طرف یہ جو امارت ہے انٹر ہوتے ہی سکول کے اندر یہ یہاں پر جو ہے کوئی میمان وغیرہ آتا ہے ریشٹ کرنے کے لیے کوئی اس طرح کوئی بھی آتا ہے ان کے لیے یہ روم ہے تو اس طرح یہ سامنے جو امارت بنی ہوئی ہے سکول کے اندر اس کی طرف جاتے ہیں تو ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کونس کونسے کمرے ہیں اور یہاں پر کونسی کلاس ہوتی ہیں یہ صبح صویرے یہاں پر جو ہے اسمبلی ہوتی ہے یہاں پر یہ جو ہے پول کے ساتھ فلیگ لگاتے ہیں پاکستان کا اور یہاں پر پریٹ کے جو پریٹ کرواتے ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر سارے کلاسز وغیرہ سارے بچے یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سامنے جو ہے یہ سامنے کیمسٹری لیب ہے یہاں پر کمسٹری کی ایکسپیرمنٹ کرائے جاتے ہیں اندر اور یہ لیفٹ اینڈ کی جانب یہ آ جاتے ہیں فیزکس لیب یہاں پر فیزکس کے حوالے سے جو ہے یہاں پر ایکسپیرمنٹ وغیرہ اور یہاں پر فیزکس کے حوالے سے جو ہے تعلیم دی جاتی ہے اور اس کی بیچ میں سے میں سیڑھیوں پر چڑھتا ہوں سیڑھیوں پر چڑھنے کی دعا یہ ہوتی ہے سامنے لکھو گا ہے اللہ وقت پر سیڑھیوں چڑھتے ہیں اور میں سیڑھیوں چڑھ رہا ہوں تو سیڑھیوں چڑھنے کے بعد یہ رائٹ ہینڈ کی جانب جو ہے یہ کمپیوٹر لیب ہے یہاں پر کمپیوٹر کلاسز ہوتی ہیں اور یہ لیفٹ ہینڈ کی جانب جو ہے لائبریری ہے یہاں پر کتابیں مغیرہ لائبریری میں پڑھنے کو مل سکتی ہیں اور یہ ہماری آئی سکول گورنمٹ آئی سکول کا خوبصورت گراؤنڈ اور یہ اوپر والی سائیڈ بھی کلاسز ہیں میں آپ کو وہاں لے کر جاتا ہوں سیڑھنے کے بعد میں اوپر والی سائیڈ آپ کو لے کر جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی جہاں پر بھی خوبصورت خودے وغیرہ اور کتنا خوبصورت یہ دیکھیں پھول اور یہ لیفٹ ہینڈ کی جانب سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ حال ہے یہاں پر جو ہے امتیانات وغیرہ اور بزمیادب وغیرہ بھی ہوتا ہے ہر ماہ کے بعد یہاں پر کوئی پروگرام ہو اندر وہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑا حال ہے اور یہاں پر امتیانی ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں خوبصورت گلاب کے خوبصورت جو ہیں پودے اور وہ سامنے واشروم وغیرہ ہیں اور یہ لکاٹ کے دراخت بھی ہیں یہ دیکھیں ما شاہراللہ پھالیس کے ساتھ لگا ہوا ہے اچھا میں سیڈ آ چکا ہوں یہ چھوٹا سا سامنے یہ کچن ہے یہاں پر چاہے وغیرہ دن کو جو ساتھ لگا ہے ان کے لیے بنائی جاتی ہے جو سٹاف ہے ہائی سکول کا ان کے لیے اور یہ سامنے کلاسز ہیں یہ یہاں پر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں پر فرس فلور پر بھی اور نیچے فلور پر بھی یہ ان کو بھی تالے لگی ہیں تو وہ سامنے بھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا یہاں وہاں کون کون سی کلاسز وغیرہ ہیں اور پرنسپل آفیس کے در ہے یہ سب آپ کو میں اپنے ہائی سکول کا بتاؤں گی یہ لیفٹ اینڈ کی جانب جو ہے یہ نائیت بھی ہے اور یہ رائٹ اینڈ کی جانب جو ہے یہ نائیت ہے اور اب میں سیڑھییں چڑھتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھیں جب بھی کوئی چڑھائی وغیرہ چڑھیں سیڑھی وغیرہ تو اللہ اکبر اچھا جب میں اوپر آ چک ہوں فرسٹ فلور پر یہ جی ایٹھ بھی یہ ایٹھ بیت کلاس ہے اور یہ سامنے گراؤنڈ اور یہ ایٹھ اے ہے جی یہ ادھر ہوگی چار کلاسیں نہیں دو کلاسیں ہوتی ہیں ان کا جو ہے پارٹ ہیں سیکشن ہے اے اور بی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آگے ہم جاتے ہیں آگے آپ کو بتاتے ہیں یہ کون سی کلاسیں ہیں یہ دیکھیں جی خوبصورت مناظر جی یہ سامنے یہ پرانیاں مارتے ہیں یہ یہ بھی پرانیاں مارتے ہیں یہ جب ہم بڑھتے تھے 2007 سے میں فارغ ہوں یہاں ہائی سکول سے تو اس وقت یہ امارت موجود تھی یہ ہماری جو ہے میں لیب ہوا کرتی تھی وہ جو ہے ٹینٹ کلاس ہے نا ٹینٹ اے ہے وہ پیچھے ٹینٹ بی تھی یہی بات تھی اچھا یہ یہ سامنے سکسٹ اے ہے اور یہ سکسٹ بی ہے اوپر چڑھتے ہیں جی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اوپر سیونٹ کلاس ہو بھی ہے یہ رائٹ ہینڈ کی جانب اوپر چڑھتے ہی سیونٹ بی اور یہ سیونٹ اے اور یہ سامنے جو ہے خوبصورت مناظر یہ دیکھیں اور یہ پرنسپل آفیس ہے اور یہ دراحت لوکارٹ کے اور اس سائٹ سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پیچھے یہ دیکھیں جی یہ سامنے جو ہے یہ یہ کیا ہے یہ آفیس ہے اور اتنین کلاس ہے یہ سکس ہے یہ سکس کتنی سکس سی ہوگی سکس سی تین سکچن ہے اچھا تین سکچن ہے سکس کے سکس کلاس کے وہ بھی آفیس ہے مستاد وغیرہ یہاں پر بیٹھتے ہیں تو یہ پرانیو مالو جو ہے ٹین تھے اور ٹین تھے بھی ہے ادھر بھی آپ کو ملے کے چلتا ہوں یہ ٹین تھ یہ سامنے ٹین تھ سی ہے جی تھارڈ اس کا پارٹیشن ہے یہ پہ ہمارے وقت میں جو ہے یہ کمیسٹری اور فیزیکس بیالوجی کی یہ لیب ہوا کرتی تھی اس وقت جو ہے یہ پرانا سکول ہوا کرتا تھا اس وقت یہ نئی عمارت نہیں تھی دوہزار پانچ کے بعد یہ تیار ہوئی ہے جلزلے کے بعد تو یہ ہے جی کی پرنسپل آفیس یہ ہمارے وقت یہ ہوا کرتا تھا اور یہ آجی ٹین تھے وہ سامنے ٹین تھے بھی اور یہ سیکسٹھ سی تیسری سیکسٹھین ہے اچھا وہ سامنے سٹاف روم ہے یہاں پر جو مستاد بغیرہ ہیں وہ اپنے ڈاپمنٹس بغیرہ یہاں پر رکھتے ہیں ڈاپمنٹس بغیرہ یہ چھوٹا گراؤنڈ بھی ہے ادھر ساتھ میں جو ہے پران یہ ادھر دروازہ کھول کے میں بتاتا ہوں یہ پیچھے گراؤنڈ ہے یہ پیچھے چھوٹا سا گراؤنڈ ہے سیدھا سا گراؤنڈ یہاں پر پریپٹس کی جاتی ہے والی بال کی والی بال کی پول بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پر نیٹ نہیں ہے نیٹ وہ اتار دیتے ہیں یہ ساتھ میں جو ہے پرانہ قبرستان ہے بہت بڑا قبرستان ہے وہ بھی ویڈیو میں کشیدیں آپ کو پھرم دکھاؤں گا یہ اقوال بہت اچھے اقوال لکھے ہوئے ہیں یہاں پر کامیابی کے پانچ حصول ثابت قدمی اللہ کو کسرت یاد کرو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت آپس میں نہ جگڑو سبر کرو بہت بہت اچھے اچھے کول یہاں پر لکھے گئے ہیں یہ دیکھیں جی پانچ اندھیرے یہ سامنے لکھا ہوا ہے جی پانچ اندھیرے دنیا کی محبت اندھیرہ ہے گناہ اندھیرہ ہے قبر اندھیرہ ہے آخرت اندھیرہ ہے پلسرات اندھیرہ ہے عورتوں میں بیٹھو گے تو غیبت سیکھو گے جو دکھ دے اسے چھوڑ دو مگر جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو بہت اچھی باتیں اچھا پانچ اندھیرے اور پانچ چراغ یہ میں پورا نہیں پڑ سکا دنیا کی محبت اندھیرہ ہے اور اس کا چراغ تقوی ہے گناہ اندھیرہ ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے قبر اندھیرہ ہے اس کا چراغ قلمہ طیب ہے آخرت اندھیرہ ہے اس کا چراغ نیک عمل ہے پلسرات اندھیرہ ہے اور اس کا چراغ یقین ہے ماشاء اللہ جی ادھر بھی کچھ باتیں لکھی گئی ہیں جی علامہ جراد الدین سیوتی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ سات باتیں انسان کو ضلیل کر دیتی ہیں کسی دعوت میں بین بلائی جانا مہمان بھر کر نزبان پر حکم چلانا کسی مجلس میں اپنے مرتبے سے بلان مقام پر بیٹھنا دوسروں کی باتوں میں دخل دینا ان لوگوں سے مخاطب ہونا جو سننا چاہتے سننا نہ چاہتے ہوں سنگدیلہ اور لالچی دورتمان سے مدد مانگنا بچلان سے دوستیر کرنا جو آدمی زیادہ ہستا ہے اس کا روب کام ہو جاتا ہے زبردہ سے خوش خوش رہنا حضرت عمر فرمک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش رکھو ماشاءاللہ بہت بہت اچھی جو ہیں تحریر لکھی گئی ہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہ ہمارا جو ہے آئی سکول دوزار ساتھ سے میں اس سکول سفارہ ہو گیا تھا اس کے بعد جو ہے بس کوئی کام کاش وغیرہ پیلا گیا تھا تو یہ ہمارتیں دوزار داس گیارہ وغیرہ میں یہ تعمیر ہوئیں تو خوبصورت گراؤنڈ ہے خوبصورت محول ہے یہاں پر خوبصورت سبزہ ہے یہاں پر اور پڑھائی بھی بہت اچھی ہے ہمارے گوہوں کا خوبصورت سکول ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی ہے اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے آئیے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی حرمت میں جالدہ ضروروں تب تکلی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ کھیر رہے ہیں پیچھے